موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور ڈسکور دھا ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین قرامی یقیناً بچپن سے لے کر آج تک خزانے کی تلاش کے موضوع پر آپ نے بے شمار کہانیاں اور داستانیں ضرور پڑیے سنی ہوں گی مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے جدید دور میں بھی ایسی جگہیں پائی جاتی ہیں جہاں واقعی قیمتی خزانے مدفون ہوں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ ان کی تلاش اور دریافت کے لیے سرگردام بھی ہوں زیر نظر ویڈیو میں چند ایسے گمشودہ خزانوں اور پرسرار مقامات کا احوال پیش خدمت ہے جہاں سے ممکنہ طور پر آج بھی خزانہ تلاش کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جگہیں پوری دنیا کے لیے مہمہ بنی ہوئی ہیں ناظرنگرامی سب سے پہلے سو جوہو نامی بحری جہاز کی بات کرتے ہیں جس کو پچھلی چار صدیوں سے تلاش کیا جا رہا ہے لیکن آج تک کوئی بھی اس جہاز تک پہنچ نہیں سکا یہ بات آٹھ جون پندرہ سو باون کی ہے جب مالو اسباب سے بھرا ہوا ایک پرتگالی جہاز جس کا نام سو جوہا تھا اپنی منزل مقصود کی جانب مہوے سفر تھا کہ ان ضمیب و دریا کے مقام پر بحری کزاکوں کی یلغار کی نظر ہو گیا یاد رہے کہ یہ علاقہ آج کل سینٹ جانس مندرگاہ کے نام سے معروف ہے اور جنوبی افریقہ کے مغربی کیپ سوبے میں واقع ہے اور کہا جاتا ہے کہ ساؤ جواؤ نامی یہ بحری جہاز اپنے وقت کا مہنگا ترین کارگو بحری جہاز تھا جو اربوں روپے مالیت کے تجارتی سازو سامان سے لدھا ہوا تھا جس میں ایک ملین ڈالر کی مالیت کا خالص سونا دو ملین ڈالر کے بیش قیمت جواہرات اور لاکھوں ڈالر مالیت کے دیگر قیمتی سامان کے ساتھ ساتھ چھ سو مسافروں سمیت عملے کے سو افراد بھی اس میں سوار تھے بحری کذاکوں نے سب سے پہلے چند چھوٹے جہازوں سے ساؤ جواؤ بحری جہاز کو کھیرے میں لے لیا اور پھر اچانک لوٹ مار کے لیے جہاز کے عرشے پر حلہ بول دیا اور صرف یہی نہیں بلکہ ان بحری کذاکوں نے بے شمار مسافروں کو تہہ تیہ کر دیا اور کئی ایک کو غلام بنا کر اپنے چھوٹے جہازوں پر منتقل کر دیا جس کے بعد کذاکوں نے اس جہاز میں موجود قیمتی اسباب کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ سامان اس قدر زیادہ ہے کہ ان کے پاس موجود چھوٹی کشتیوں پر پوری طرح سما نہ سکے گا لہٰذا کذاکوں نے ساؤ جواؤ کو قیمتی سامان سمیت ہی اپنی محفوظ پناگاہ کی جانب لے جانے کا فیصلہ کیا مگر شومی ایک قسمت کہ رات کو سمندر میں خوفناک طوفان آ گیا جس کی زد میں آ کر نہ صرف یہ بحری جہاز بلکہ کذاکوں کی چھوٹی کشتیاں بھی سمندر کے گہرے پانیوں میں گھر کھو گئے لیکن خوش قسمتی سے ساؤ جاؤ جہاز پر سفر کرنے والے اکیس افراد کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچانے میں کامراب رہے ہیں چونکہ یہ افراد بحری جہاز کے ڈوبنے کے چشم دید گواب بھی تھے اس لیے انہوں نے بتایا کہ بحری کذاک لوٹا ہوا اسباب اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے تھے اس لیے خالص سونے اور قیمتی ہیرے جوائرات سے بھرے ہوئے تمام بگ سے بھی سمندر برد ہو گئے تھے جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹریئرز ہنٹر یعنی اس خزانے کے شکاری ایک مدت سے ساؤ جاؤ بحری جہاز کے خزانے کی تلاش کر رہے ہیں یہاں تک کہ کچھ ٹریئر ہنٹرز نے جہاز گرکابی کے مقام سے قیمتی موتی اور سونے کے کنگن ملنے کا دعویٰ بھی کیا تھا مگر اصل خزانہ شاید ابھی تک زیر سمندر ہی موجود ہے دوستو اگر دنیا کے بہترین اور پرفیزا سیاتی مقامات کی ایک فیرست مرتب کی جائے تو بلا شبہ ہوائی کا سیاتی مقام سرے فیرست ہوگا کیونکہ خوبصورت جزیروں، قدرتی دلکشی اور اپنے سرسبز و شاداب علاقوں کی وجہ سے ہوائی دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے ارضی جنت کی حیثیت رکھتا ہے لیکن ہوائی صرف ایک سیاہتی مقام ہی نہیں بلکہ مدفون خزانے کے متلاشی افراد کے لیے اہم ترین پڑاؤ بھی ہے کیونکہ خزانے کے متلاشی یعنی خزانے کے شکاریوں کا ماننا ہے کہ ہوائی کی سرزمین میں کئی قیمتی خزانے دفن ہیں خاص طور پر اٹھارہ سو انیس میں حلاق ہونے والے بادشاہ کیمامہ کے مقبرے کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں کے بادشاہ کا سارا خزانہ جس میں بیش قیمت ہیرے، سونے کے بنے ہوئے لاکھوں سکے اور ہزاروں مجسمے جواہرات سے مزین شاہی لباس اور دیگر سازو سامان موجود ہیں جبکہ بعض تاریخی دستاویزات کے مطابق کیپانی وائی جنگ کے دوران بادشاہ کیمامہ اور مویانگ جنگ جنگوں کے درمیان گمسان کا رن پڑا جس میں دونوں جانب سے ہزاروں کی تعداد میں صفحی اور عام افراد لکمیں اجل بن گئے لیکن فتح بلاخر بادشاہ کیمامہ کو حاصل ہوئی اس جنگ میں فاتح بادشاہ کو موائی جنگجوہوں سے خالص سونے اور ہیرے جوائرات کی وافر مقدار مال غنیمت میں حاصل ہوئی تھی اور اس خزانے کے متلاشی افراد سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کیمامہ کا سارا خزانہ اس کی وسیعت کے مطابق اس کی لاش کے ساتھ مقبرے کے نزدیک کسی غار میں خفیت طور پر دفن کر دیا گیا تھا ایک موتات اندازے کے مطابق اس خزانے میں جو سونا اور چاندی ہے صرف اس کی مالیت ہی پانچ ملین ڈالرز کے قریب بتائی جاتی ہے بہرحال یہ خزانہ ابھی تک مکمل طور پر گم شدہ ہی ہے حالانکہ اس کی تلاش میں دنیا بھر کے کئی ٹریئر ہنٹرز کئی برسوں سے مہم جوئی میں مصروف ہے لیکن ابھی تک کسی کو بھی بادشاہ کیمامہ کے خزانے کی تلاش میں کامیابی نصیب نہیں ہو سکی خواتینوں ازرات مشہور فرانسیسی کزاک اولیو لیوہ سیر کا خزانہ بھی ان شورہ آفا خزانوں میں سے ایک ہے جنہیں ابھی تک تلاش نہیں کیا جا سکا اولیویو کو جب سترہ جولائی سترہ سو تیس کی ایک صبح سریعام فانسی دی جا رہی تھی تو اس نے موت سے این قبل پوری قوت سے چیخ چیخ کر لوگوں کو اپنے دفن شدہ خزانے کے بارے میں بتایا اور لوگوں کو انہیں ڈھوننے کی عام دعوت دی جبکہ اس نے یہ خزانہ دیگر کئی کزاکوں کی طرح برے سغیر سے یورپ جانے والے بحری بیڑوں کو لوٹ کر جمع کیا تھا واضح رہے کہ اٹھارویں صدی میں قیمتی مال و اسباب سے لد تجارتی جہاز بریعظم افریقہ کے گرد چکر کاٹتے ہوئے یورپ جاتے تھے اور اکثر کزاک بحری ہند میں ان پر حملہ آور ہو کر بحری جہازوں میں موجود تمام دولت لوٹ لیتے تھے اولیو نے بھی ایک برطانوی کزاک ٹیلر کے ساتھ مل کر بے شمار بحری جہازوں کو لوٹا تھا اولیو نے اپنی موت سے تھوڑی دیر قبل واضح اشارہ دیا تھا کہ اس نے برطانوی فرانسیسی، ولندیزی اور پرتگالی بحری جہازوں سے لوٹا گیا کروڑوں سونے کے سکوں اور ہیرے جوائرات پر مشتمل اپنا خزانہ بحر ہند کے سی شل جزیرے میں چھپایا تھا اور صرف یہی نہیں بلکہ اولیو نے اپنے خزانے کے مقام کی درست نشاندہی کے لیے اپنے خون سے تیار کیا گیا نقشہ فانسی سے پہلے لوگوں کی طرف اچھال دیا تھا جو تقریباً ایک شخص سے دوسرے شخص سے ہوتا ہوا بل آخر ایک صدی بعد ایک برطانوی ریٹائیڈ گارڈ کے ہاتھ لگ گیا ویلکنز نامی اس شخص نے جزیرے پر تلاش کا کام شروع کیا اور جزیرے کی حکومت نے بھی اس کی مالی مدد کی لہٰذا نقشہ میں دیئے گئے اشاروں کے مطابق ویلکنز کچھ سرنگوں کا سراغ لگانے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا اور اسے خزانے تک پہنچنے کے لیے ایک خفیہ دروازہ بھی مل گیا تھا لیکن ابھی کام جاری تھا کہ شدید سمندری طوفان نے سب کچھ تہوبالہ کر کے رکھ دیا طوفان کی شدت نے ویلکنز کو بھی شدید متاثر کیا اور تھوڑے ہی دن بعد اس کی موت بھی واقع ہو گئی جس کے بعد تحال اس خزانے کو تلاش نہیں کیا جا سکا لیکن دنیا بھر کے ٹریئر ہنٹرز کو پختہ یقین ہے کہ خزانہ ابھی بھی وہیں دفن ہے اور وہ کسی نہ کسی دن اسے ڈھوننے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے ناظرین گرامی ان خفیہ خزانوں میں فرانسیسی شہنشاہ نپولین بونا پارٹ کا خزانہ بھی شامل ہے جو سینکڑوں گھوڑا گاڑیوں اور ریل کی بوگیوں میں بھرا ہوا تھا لیکن ایک بار اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس خزانے کو پگھلا کر زیر زمین دبا دیا جائے لہٰذا اس مقصد کے لیے نپولین بونا پارٹ نے اپنے دست راس کمانڈر فلپ ڈی سیگر کو مقرر کیا تھا جس نے کسی نامعلوم مقام پر اس خزانے کو دفنانے سے قبل تمام سونہ پگھلا کر اس کی اینٹیں بنا لی اور بعد ازا سونے کی ہزاروں اینٹوں کو زیر زمین دفن کر دیا حیران کن طور پر کمانڈر فلپ نے ایک فوجی کے ذریعے اس بات کے انکشاف بھی کیا کہ اس تمام خزانے کو فرانس جانے والے راستے سے مغربی سمت کے مخالف ایک مقامی خطے سیمو لنسک میں واقع مقامی جی سملیو کے پاس دفنائے آیا گیا تھا اور مذکورہ جگہ کا انتخاب فرانسیسی شہنشاہ نپولین کی ہدایت پر کیا گیا تھا کیونکہ نپولین کا خیال تھا کہ وہ حالات سازگار ہو جانے پر اس خزانے کو خاموشی کے ساتھ واپس اپنے قبضے میں لے لے گا مگر بدقسمتی کہ نپولین کو زندگی نے اتنی مولت ہی نہ دی کہ وہ اپنے چھپائے ہوئے خزانے واپس حاصل کر پاتا تہم بہت سے افراد نے فرانسیسی شہنشاہ نپولین کے دستے راست کمانڈر اور خزانے کے نگران فلپ کے مرنے سے قبل کہی گئی اس بات کو اپنے پلے باندھ لیا جس کے بعد ٹریئر ہنٹرز کی انگنت ٹیموں نے پورے سیمولین سے خطے میں اور بالخصوص جھیل کے اطراف تمام علاقوں کو اچھی طرح سے چھان مارا لیکن کوئی بھی شخص یا گروہ نپولین بوناپارٹ کے خفیہ خزانے کو تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا کرونو ڈالر مالیت کا خزانہ آج بھی متدد روسی کھوجیوں اور کمپنیوں کے لیے باعث دلچسپی ہے اور درجنو روسی کمپنیاں اس خزانے کی تلاش میں متدد مقامات پر تلاش میں مشغول ہیں جی تو معزز دوستو کیا آپ بھی اس خزانے کی تلاش میں نکلنا چاہتے ہیں کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگبان